بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار میں نے رات کو بھی ایک ویڈیو شیئر کی اور ساتھ میں بھی کچھ پکچر اور کچھ ویڈیو یہاں پر آپ کو ساتھ میں میں لائیو دکھا دیتا ہوں میں مکہ میں جو مجودہ صورتی آلہ جی اس کے مطلق کچھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور اب بھی سعودی مرور اور شورتوں کے طرف سے جو وارن کی جاری ہے اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا میں میں نے رات والی ویڈیو میں بھی کچھ باتیں کلیر کی ابھی جو زیادہ ترین آج کی سورت کے حال ہے وہ یہاں پر آپ کو ساتھ میں ویڈیو کلیپ میں دکھانے شروع کر چکا ہوں ان میں آپ دیکھتے جائیں گے سب سے پہلے تو میں کلیپ دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ لیں گاڑیوں کا سٹال لگا ہوا ہے بور رہے ہیں یعنی کہ گاڑییں ایسے بھائی جیسے کسی وینچ بغیرہ سے اٹھا کر ایک دوسرے کو اوپر رکھی گئی ہیں جدہ میں کچھ دن پہلے آپ کا فضہ سلاب آیا تو ایسے مناظر جدہ میں ہمیں دیکھنے کو ملے تھے جہاں جو آج مکہ میں ہمیں دکھائی دے رکھے ہیں تو بارش لگی ہوئی ہے مکہ میں کل سے اور تفانی بارش بور سکتے ہیں آپ لوگوں کی گاڑیوں کا حال دیکھ لیں ابھی جو میں آپ کو ساتھ میں ویڈیو دکھانی یہاں پر شروع کر چکا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھتے جائیں اس میں دیکھ لیں جی بقائدہ گاڑییں فسی ہوئی ہیں اور لوگ اپنی جان بچانے کے لئے گاڑیوں کے چھتوں کے اوپر موجود ہیں دو تین بھائی دیکھ لیں جی وہ پانی کے اندر ہیں یعنی وہ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسی دوران میں دیکھ لیں ان کا ہاتھ چھوڑتا ہے اور آگے ویڈیو میں آپ دیکھتے جائیں گے وہ کیسے بہہ جاتے ہیں یعنی کہ سلاب کی یہ صورتیال ہے گاڑییں تو بہہی رہی ہیں جیسا کہ آپ بول سکتے ہیں کہ سمونتر میں گاڑییں کشتییں زیرتی ہیں لیکن بندے بھی ساتھ میں بہہ جا رہے ہیں اور ایک جو ہے جی وہ تو گاڑی کے چھت کے اوپر چھت کے اپنی جان بچا رہے ہیں تو سعودی مرور کی طرف سے برحال اس کے مطلق جو وان وغیرہ کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے جی کہ بلا ضرورت اپنی گھروں سے باہر مت نکلیں اور مکہ سے کسی بھی دوسرے شہر کا اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے منسوخ کر دیں اگر آپ مکہ کے طرف سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ڈیلے کر لیں کچھ گھنٹوں کے لیے یا ایک دو دن کے لیے اگر آپ ابھی جدہ میں آپ کو پتا ہے جب ایسے مناظر سامنے آئے تو جدہ میں کچھ فلائٹس وغیرہ کے معاملات بھی متاثر ہوئے تھے ان چیزوں سے لیکن مکہ میں تو آپ کو پتا ہے فلائٹس وغیرہ بھالا معاملہ نہیں ہے لیکن حاجی حضرات کے لیے یہ کافی تشویشنا سا خبر ہے جیسا کہ عمرہ پر گئے ہوئے جو ہوتے ہیں حاضرین یہاں انڈیا بنگلدہ سے پاکستان وغیرہ سے اگر ان کی فلائٹس وغیرہ بھالا مسئلہ اور جدہ سے تو ان کے لیے دشواری ہو سکتی کیونکہ مکہ سے وہ نکل لیں گے تو جدہ پہنچیں گے تو برحال آپ کے لیے میں نے بولا ایک شور سی ویڈیو شیئر کرتا چلوں جو موجودہ حالات ہیں اس وقت کے مکہ علم کرمہ میں اگر آپ مکہ میں یہ درد کہیں بھی ہیں تو اگر آپ اس کے مطلعے کچھ بھی یعنی کہ آپ پاس کچھ ویڈیو ہے یا کچھ جانتے ہیں تو مجھے کمیٹ پر ضرور بتائیے گا